اپنے تاہر عورتوں کی مصدورات کی فصاحت و بلاغت دیکھو گے تو فاطمہ کا خطبہ آئے گا آج رہا دیکھیں کونے بی بی ان کی ذرا تھوڑی عظمت آپ کے لئے ظاہر ہو کیا عظمت ہے جناب خاتون نے جنت کی ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں جب کسی نے پوچھا نا امام جعفر الصادق علیہ السلام جب پوچھا کہا مولا آپ کی دادی زہرہ کا محر کیا تھا کہا لوگ کیا کہتے ہیں کیا تھا کہا لوگ تو کہتے ہیں پانچ سو چاندی کے سکے تھے کہا یہ دنیاوی محر تھا کائنات میں ایک شادی ہے جو دو بار ہوئی ہے ایک مرتبہ فرش پہ اور ایک مرتبہ عرش پہ عرش پہ اخت خود خدا نے پڑا ہے ذمہ دارے سے بات کر رہا ہوں سفرِ طلبحار میں اور بہت سی ہماری کتابوں میں سب جگہ لکھا ہے کہ خود امام کے الفاظ ہیں کہ عرشِ آزم پہ خود خدا نے اخت پڑا ہے جنابِ سیدہ کا جنابِ امیر سے اور فرش پہ رسولِ خدا نے اس لیے دو نسلیں ہیں بی بی کی ایک ہے عصمت والی دو نسلیں ہیں نا بی بی کی ایک ہے آئمہ اہلِ بیت دوسرے سعادت ہے کرام ایک ہے عرشی ایک ہے فرشی دو نسلیں ہیں بی بی کی پہ وہاں پہ خداوند مطال نے اخت پڑھا اور کہا کہ علی زہرہ کے محر میں کیا دوگے اب چھٹے امام بیان کرنے والے ہیں کہا میری دادی کا تم نے فرشی محر سنو ہے عرشی مجھ سے سنو کہا کہ ایک مرتبہ کا یا علی محر میں دیجئے کہا پروردگارہ جو تُو لکھے گا وہ جنابِ سیدہ کی محر میں تو خدا نے کہا کہ چندت کا چوتھا حصہ زمین کا تیسرا حصہ کہا اب جس کی چاہے شفاعت کرے جس کی چاہے شفاعت کرے کہا اور زمین کا تیسرا حصہ کہا زمین کے دو حصے پانی ایک حصہ خشکی زائنہ کیجئے کہا سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے کہا زمین کا ایک حصہ خشکی ہے دو حصے پانی کہا وہ جو ایک حصہ خشکی ہے وہ میری دادی زہرہ کے محر میں چلا گیا کہا اب جو بھی روح زمین پہ چلے گا بغیر ولایتِ علی کے وہ غصبی جگہ پہ چلے گا اور فرمایا آپ نے کس امام کے ماننے والے ہیں کس بی بی کے ماننے والے ہیں جس کا محر اتنا عظیم ہو اس بی بی کی عظمت کے کیا کیا جس کا عقد خدا پڑھے کہا دیکھیں اب زمین پہ بھی مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے پھول تقسیم کی جاتے ہیں حدیعے دیے جاتے ہیں جب شادی ہوتی ہے ایک محول بنتا ہے پیمبر علیہ السلام نے خیرات تقسیم کی وہاں خداوند مطال نے کہا وہ جو جنابِ سیدہ کے عقد میں جنابِ امیر کے ساتھ عقد میں خداوند مطال نے لال و زبرجو تقسیم کیے حورانِ جنت اور ملائکہ وہ آج تک سنبھالے رکھیں یہ عقدِ جنابِ سیدہ کا حدیعہ اور دوسروں پر فخر مباہات کرتے ہیں یہ ہے جنابِ سیدہ کی عظمت کہ جب جنابِ سیدہ کا روزِ عقد ہے جنابِ ختمِ مرتبت یکم ذلحج کو مدینہ کو بلاتے ہیں ہم یہ لومنین سے کہتے ہیں یا علیہ آپ مہر میں کیا دیجئے ہمیں ربش کرنا چاہ رہا ہوں بی بی کی عظمت کیا ہے دیکھیں جی بی بی کی دو سیرتیں ہیں ایک تو ہم تک پہنچی ہی نہیں وہ وہ سیرت ہے جو خلقت سے لے کے ولادت تک جملہ دائے کر دیا خلقت سے لے کے اس دنیا میں آمد تک جو بی بی کی سیرت ہے وہ ہم تک پہنچی نہیں ہے وہ بی بی کی سیرت حجت ہے ملائکہ کے لیے جو بی بی کی تسبیح و تحلیل سے تسبیح سیکھتے تھے کہ چھوٹے امام فرماتے ہیں اور مستند روایت ہے ایک نہیں کئی کتابوں میں موجود ہیں فرماتے ہیں سب سے پہلے خداوند مطال نے حبیب خدا کو خلق کیا سب وہ جو ہے نا مجمے کی میرے ساتھ چلنا ہے میرے ساتھ چلتے رہنگے میں بڑھتا ہوں کہ سب سے پہلے حبیب خدا کو خلق کیا اور ان کے نور سے عرش کو خلق کیا شاٹے مہم فرمارے ہیں کہ سب سے پہلے رسول خدا کو خلق کیا ان کے نور سے عرش کو خلق کیا اور رسول خدا کا نور عرش سے افضل ہے کیونکہ عرش ان کے نور کے نتیجے میں ان کے صدقے میں خلق کہا پھر اللہ نے علی مرتضی کو خلق کیا اور ان کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا فرشتوں کو خلق کیا علی کا نور ملائکہ کے نور سے افضل ہے ایک علی عربوں کھربوں ملائکہ کہا یہ ایک نور افضل ہے سب سے افضل ہے کہا کیونکہ ان کے صدقے میں ملائکہ خلق ہوئے پھر کہا میری دادی زہرہ کو خلق کیا ان کے صدقے میں جنت کو خلق کیا کہا میری دادی زہرہ جنت سے افضل ہیں کہا پھر حسن مجتبہ کے نور کو خلق کیا ان کے نور سے سورت چاند ستاروں کو خلق کیا کہا کہ اور جتنے بھی یہ سورت چاند ستارے ہیں حسن مجتبہ کا نور ان سے افضل ہے کہا پھر حسین ابن علی کو خلق کیا اور ان کے نور سے جنت کی مخلوقات کو خلق کیا اور جتنے جنت میں جانے والے ہیں ان کو خلق کیا اگر کہیں نہ کہیں کوئی ذرہ آ گیا کہیں ذرہ پہنچ گیا تو وہ حسینی ہو اگر کہیں نہ کہیں تینت میں ایک ذرہ بھی آ گیا تو وہ حسینی بن گیا یہ ہے حسین یہ ہیں پنجتن کے خلق ہیں اب سمجھ میں آیا کہ یہ ہے پنجتن پاک کی خلق میں پچھلے کئی دن سے مسلسل سفر میں ہوں اور یہ سفر جو ہے وہ صرف بی بی کے ذکر کے لیے ہے خدا گواہ ہے کئی مرتبہ دل کرتا ہے کوئی سفر نہ کروں گھر پہ بیٹھوں لکھوں متعلق کروں پڑھوں لیکن جب ایک مرتبہ خیال آتا ہے کہ نہیں مومنین انتظار میں ہوں گے ذکر فضائل و مسائب کرنا ہے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے تو پچھلے کئی شبوں سے میں نہیں سوپ آیا ہوں اور آج جو دن میں تھوڑا بس ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ابھی ایک مرتبہ ماحول بنتے بنتے مور بنتے بنتے وقت بھی لگتا ہے لیکن آپ حضرات الحمدللہ حسن سماعت پیش کر رہے ہیں اچھی طرح سن رہے ہیں میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں بی بی کی بار کا پر پر دکھا رہا ہے ان سب کو بی بی کو ان سے سب سے خوشنود و راضی فرما بڑی بڑی سہمت ہے کر کے میں جانتا ہوں کہ آپ آئے ہیں آئندرہ دیکھیں کون ہے بی 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 کی عظمت کیا ہے مقام کیا ہے ان کا رتبہ کیا ہے جس کے صدقے میں جنت ملتی ہو زمین پہ آج اگر کوئی ولایت علی کا معتقد ہے تو اس بی بی کی قربانیوں کے وجہ سے اگر بی بی خاموش بیٹھی رہتیں کسے پتا چلتا حق کیا تھا باطل راہ خدا میں ولایت کے راہ میں امامت اور ولایت کے راستے میں جہاد کرنے والی سب سے پہلی مخدرہ کا نام فاطمہ اتفاہ ولایت کے لئے کھڑی ہو گئی بی اور جب پوچھا گیا کہ کیا بات ہے یہ جو ابن ابن حدید معتزلی نے اپنے اس ساتھ سے سوال کیا کہا کیا بات ہے جب بی بی نے مطالبہ کیا تھا فدق کا کیوں نہیں دیا گیا فدق کہا کہ نہیں معاملہ فدق کا نہیں تھا اگر فدق کا معاملہ ہوتا تو وہ حل کر لیتے ویسے ہی بی بی سے کہہ دیتے حسنین کا صدقہ دے دیتی مسئلہ فدق کا نہیں تھا اس نے کہا پھر مسئلہ کیا تھا جلدی سے اشارہ کرتے وہ آگے پڑھوں گا اس نے ایک اپنے شاگرد کو اس ساتھ نے واقعہ سنایا کہا کہ ایک کلاس میں کچھ بچے بیٹھے تھے اس ساتھ نے ایک بچے سے کہا کہو علف پانچ برس کا چھ برس کا بچہ تھا تو اس نے علف نہیں کہا اس ساتھ نے دوبارہ کہا جب تیسری مرتبہ کہا نا علف اور بچے نے جواب نہیں دیا تو اس نے تھپڑ مارا کہا کہ تمہیں علف تک نہیں آتا اتنے نالائق آگے پڑھ گیا ساتھ والے نے کہا کہ کیا بات ہے واقعا تم اتنے ہی نالائق ہو اتنے دنوں سے اس ساتھ سکھا رہا ہے علف بے تمہیں علف ہی یاد نہیں ہوا اس نے کہا نہیں علف بھی یاد ہے بے بھی یاد ہے تے بھی سے بھی جیم ہے خے سارا یاد ہے یہ تک سب یاد نہیں نہیں پہنچے نہیں پہنچے سارے مجمع کی دوجہ چاہوں گا کہا علف سے لے کے دال زال تک یاد ہے لیکن یہ تک سب یاد نہیں ہے اگر میں کہتا ہے نا علف تو وہ یہ تک مارتا وہ لے کے جاتا اس نے کہنا تھا یہ تک چل میں نے کہا علف ہینے کہوں گا تھا کہ نہ بے کی نو بتائے نہ یہ کی پتہ نہیں واضح ہوئی نہیں اس نے کہا کہ تجھے سمجھ نہیں آیا ابن ابل حدید مہتظری اس ساتھ نے کہا تجھے سمجھ نہیں آیا بی بی نے فدق نہیں مانگا تھا فدق ابتدا تھی فدق علف تھا خلافت یہ کہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا بی بی وہاں حق و باطل کی پہچان کرانے آئی تھی سب سے بڑی مجاہدہ راہ خدا میں جہاد کرنے ولایت کے راہ میں سب سے بڑی ولایت و امامت کا دفاع کرنے والی بی بی کی عظمت آج سننے آئے ہیں آپ جہاں پہ مرد خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے حکومت سے ٹکر کوئی نہیں لیا کرتا آج ولایت کا دھم بھرنے والوں سے ایک سوال کروں گا پاکستان میں حالات دیکھ لیں جب حکومت اور جب بڑے پیمانے پہ کام ہونے لگے تو اکثر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں جبکہ پاکستان میں اتنی بڑی ہماری عبادی ہیں اس زمانے کے بہت سے لوگ خاموش ہو گئے ہیں یہ مت سیکھئے گا کبھی بھی ظالم سے ظلم سے یہ خاموش ہونا مت سیکھئے گا خاموشی نیم رضا ہے ظلم پہ خاموش رہنا نیم رضا ہے جناب ابو ذر مزاج بنے جناب سلمان مزاج بنے ہمار مزاج بنے جو چند افراد کھڑے رہے امیل امین کے ساتھ وہ یہی افراد تھے باقی سب کہا نہیں حکومت سے ہم لوگ ٹکر نہیں لے سکتے خاموش ہو گئے یہ نہیں تھا کہ جانتے نہیں تھے جانتے بھی تھے مانتے بھی تھے کہ حق ان کے ساتھ ہے لیکن حکومتوں کے مقابلے میں نہیں آسکتے لیکن میری لاکھ ہو رہے ہیں قربان ان بوڑے صحابہ پہ کہ جناب سلمان ابو ذر بوڑے افراد تھے جوان نہیں تھے